اگر آپ کو اپنا وقت ضائع کرنے کا شوک ہے تو یہ مووی ضرور دیکھیں اور اس کا نام ہے Born to Raise Hell اور اس کا سکرین پلے لکھا ہے سٹیون سیگال نے اور اسے پریڈیوز کیا ہے سٹیون سیگال نے اور اس میں ہیرو ہے سٹیون سیگال اور یہ وہ مووی ہے جس کے بارے میں سٹیون سیگال کا کہنا تھا کہ وہ اپنے تمام کیریئر میں اسی مووی کے ہاپ دیکھتا تھا لیکن اصل میں یہ ہاپ نہیں نائٹ میئر ہے فلم کے آگاز میں ہی انتہائی سسپنس کریٹ کا دیا جاتا ہے کہ اس مووی کا مقصد دنیا کو ایک پیغام دینا ہے لیکن وہ پیغام کیا ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں جان پائے اور نہ ہی آپ جان پائیں گے کیونکہ وہ پیغام بھی اس مووی کی طرح سٹیون سیگال ہی ہے فلم کے سٹارٹ میں سٹیون سیگال ایک بارٹینڈر سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بوس کہاں ہے اور اس پر جب بارٹینڈر اس سے وارنٹ کا پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس وارنٹ ہے تو سٹیون سیگال اسے ہاتھ میں پکڑی شارٹ گن دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا وارنٹ ہے اس کے بعد سیگال اس کے باس کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور اس کے بعد اس باس کی کہانی ہتم اس کے بعد اس پوری فلم کا اس پورے سین کے ساتھ کوئی تلق سمجھ نہیں آتا کیونکہ اسے رکعہ ہے سٹیون سیگال نے فلم رومانیا میں شوٹ ہوئی ہے جس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ امریکہ کی نسبت یہاں فلم شوٹ کرنا بہت سستا پڑتا ہے اس کے علاوہ فلم کے ساتھ رومانیا کا کوئی تلق نہیں اور سیگال ایک ایسی انٹرنیشنل ایجنسی میں کام کرتا ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں اور اسے صرف اس فلم کے لیے ایجاد کیا گیا ہے ویسے یہ ایجنسی یو ایس کورمیٹ کے تحت ہے اور اس کا واحد مقصد صرف یہ نظر آتا ہے کہ سٹریٹ کرمینلز کو بہت زیادہ پیسے حرچ کے امریکہ سے باہر ہی پکڑ لیا جائے جاہے اس مقصد کے لیے لاکھوں کرون ڈالرز ہی کیوں نہ حرچ ہو جائیں اور جب بھی اس ایجنسی یعنی آئی ڈی 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 کیا حبصورت نام ہے آئی ڈو ڈا ایف ورڈ اس ایجنسی کے لوگ جب بھی کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو بغیر انہیں دیکھے ہی جاتا ہے اور دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سگال کا پارٹنر چھ مہینے پہلے ایک ریٹ کے دوران قتل ہو گیا تھا لیکن اس بات کبھی کہانی سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سگال نے کبھی اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اور اس بات کبھی فلم سے کوئی تعلق نہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں مین ویلن اور یہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ کا سربراہ ہے اور اس کے کپڑے اور اس کی سیکیورٹی چیک کریں اس سے زیادہ تو یہ گنجہ بھیجنے والا سیکیورٹی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ایک ہائلی ٹرینڈ ایسیسنس کی ٹیم ہے اور یہ اپنے دشمن کو قتل کرنے جاتا ہے اور وہاں اس کے ساتھ ہی تمام چیزیں در ادھر پھینکتے ہیں تاکہ اس تمام قتل کو دکیتی کا رنگ دیا جا سکے اب سگال کو ایک نیا پارٹنر ملتا ہے اور اس کے ساتھ سگال اپنے پہلے میشن پر جاتا ہے اور اس پہلے میشن کے ساتھ ہی مووی گٹر میں چلی جاتی ہے گھر میں گھسنے کے لیے وہ گھر کے باہر ڈبل ڈور کو ہٹ کرتے ہیں لیکن پھر ایک دروازہ بند کر کے صرف ایک دروازے سے اندر جاتے ہیں اور اس بات کی کوئی سمجھ نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مجرم جس نے اپنی موٹر سائیکل کیچن میں کھڑی کی ہے موٹر سائیکل پر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ سگال موٹر سائیکل سے تیز بھاگ سکتا ہے کیونکہ سگال ایک سوپرمین ہے فاسٹر دن لائٹ اس کے بعد یہ آدمی اتا جانے کہاں سے نمودار ہو جاتا ہے اور یہ ایک رینچ سے اس پوری ٹیم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اپنے حترناک ہتھیار یعنی رینچ کے ساتھ سٹیون سگال پر حملہ کر دیتا ہے اب اتنی بڑی بھونگی پر تو سگال کو بھی غصہ آجاتا ہے اس کے بعد ڈیمیٹری نظر آتا ہے یہ بھی ایک ٹرک ڈیلر اور ایک مرڈر ہے اور ایک حترناک قاتل ہے لیکن یہ مووی سگال کی مووی ہے اس لیے کچھ پتا نہیں چال رہا کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے اور سگال اتنے بڑے قاتل کو بہت ہی آسانی سے پکڑ لیتا ہے کیونکہ یہ سگال کی مووی ہے اور سگال اس کی گن کا نمبر پر کر اسے پکڑ لیتا ہے ابھی تاکہ اس فلم کی کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ سٹیون سگال کی فلم ہے اور سگال کو حقیقت میں بالکل اندازہ نہیں کہ گنز پر سیریل نمبر اور لائسنس کیسے ایشو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسے پکڑ لیتا ہے پھر سخت بحث ہوتی ہے اور اس بحث کے بعد ڈیمیٹری کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس فلم میں کام کر کے اس نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کو اپنے ہاتھوں سے ہی ہتم کر دیا ہے لیکن سگال ابھی بھی اس فلم کے لیے پر امید ہے کہ وہ اس سے جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ ضرور پہنچے گا لیکن ڈیمیٹری سگال کی شکل دیکھ کر اور اس کی موویز کا ریکارڈ دیکھ کر اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ اس نے اس فلم میں کام کیوں کیا اور اپنا کیریئر بجانے کے لیے ڈیمیٹری ہوتکشی کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد سگال اپنے آپ کو وہ خودی پر موشن دینے کے لیے اپنے لکھے ہوئے لمبے لمبے ڈائلوگ بولتا ہے تاکہ 90 منٹ کی فلم کو مکمل کیا جا سکے اور لوگوں تک اس کا شاہکار پہنچ سکے لیکن کسی کو بھی ان ڈائلوگ کی کچھ سمجھ نہیں آتی اس کے بعد سگال اور اس کا پارٹنر ایک وین میں انڈرکور ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ ایک پارک کے باہر جاتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ تشمنوں کی یاسوسی کر سکیں اور یہاں سگال کا سپر پلین سامنے آتا ہے جس میں ایک خفیہ وین ہے نہ کوئی ہیڈ فون نہ کوئی مائک نہ ہی کمپیوٹر سکرینز اور نہ ہی کوئی جاسوسی کا آلہ صرف ایک وین اور سگال لیکن اس کے بعد جو دشمن کو ان کا پتا چل جاتا ہے یہ بات ابھی تک ایک راز ہے کیوں نہیں اس کا کیسے پتا چل گیا لیکن چونکہ سگال نے ایسے ہی لکھا ہے اس لیے انہیں پتا چل ہی جاتا ہے اور اس موقع پر سگال وہی کرتا ہے جو وہ اپنی ہر فلم میں کرتا ہے اور اپنے مارشل آرٹ کم ظاہرہ کرتا ہے اور یہ مارشل آرٹ بھی سگال نے ہدھی بنایا ہے کیونکہ یہ دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا پھر وہ تینوں گونز کو ایک ہی وار سے گرا دیتا ہے لیکن ابھی بھی فلم یہ نوے منٹ پورے ہونے میں بہت دیر باقی ہے اس لیے فلم کی کہانی کو ذرا لمبا گھنجا جائے گا اور اسے پورا کرنے کے لیے ایک اور فائٹ سین کی ضرورت ہے اس لیے جب سگال ریسٹرینڈ میں کھانا کھا رہا تھا یہ تینوں آدمی وہاں بھی اس سے مار کھانے کے لیے آگئے کیونکہ پچھلی دفعہ مار کھانے کے بعد دو دن کی تسلی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ سٹیون سگال کے مارشل آرٹ سے اتنے امپریس تھے کہ وہ اس کی نئی مووز دیکھنے کے لیے یہاں پر بھی آگئے یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ گون سگال پر حملہ کر رہا ہے یا اس سے گلے ملنے جا رہا ہے اس کے بعد مجبوراں فلم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور ریٹ کرنی پڑے گی اس دفعہ فلم میں گنڈا نمبر دو کے اوپر حملہ کیا جائے گا چونکہ پچھلی دفعہ حملے میں کوئی پلاننگ نہیں تھی اس لیے اس دفعہ سگال نے تمام پلان ہدھ بنایا اور تمام ٹیم انتہائی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور ایک انٹرنیشنل ریکٹ کے نمبر ٹو کے گھر کوئی گارڈ اور کوئی حفاظتی انتظام نہیں اس لیے ایک ٹیم ممبر ٹانگ مار کر دروازہ کھول دیتا ہے اور اندر مجود تمام گونز صرف اور صرف سگال کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ مووی سگال کی ہے اور اس کے بعد سگال آگے آ جاتا ہے اور سگال دیکھے بغیر ہی فائر کرتا ہے اور سگال دیکھے بغیر ہی سب کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ نمبر ٹو کو زندہ پکرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکرتا نمبر ٹو کیسٹرو کو کال کر چکا تھا کیونکہ ابھی فلم بہت زیادہ باقی ہے اس لیے نمبر ٹو پکرے جانے سے پہلے کوسٹرو کو فون کرتا ہے اور یہ کہنے کی بجائے کہ وہ سگال سے دور رہے وہ اسے ہیلپ کے لیے کہتا ہے اپنے نمبر ٹو کی بات سن کر کیسٹرو فوراں ہیلپ کے لیے آیا اور آتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی کہ اس پر کچھ پتہ نہیں چل رہا لیکن سب کی سب گولیاں لگیں کسے صرف اور صرف نمبر ٹو کو اور تمام پولیس والے محفوظ رہے کیونکہ سگال نے پہلے ہی تمام بلٹس کو سمجھا دیا تھا کہ کسی پولیس والے کو نہیں لگنا اور جس وقت نمبر ٹو مر رہا تھا تمام پولیس والے وہاں سے ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی کتا مر گیا ہو اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں ہماری کیا زمداری سگال جانے سگال کی مووی جانے انہوں نے نمبر ٹو کو بچانے کی بلکل کوشش نہیں کی کیونکہ پریڈیوسر یعنی سٹیون سگال نے اس چیز کے لئے بجٹ نہیں رکھا اس کے بعد سگال اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے کیا کیسٹرو اس تمام واردات میں ملویس ہے اب یہ بات تو کوئی اکل کا اندھا بھی بتا سکتا ہے کیونکہ جس وقت فائرنگ ہو رہی تھی اس وقت کیسٹرو ہی یہ فائرنگ کر رہا تھا لیکن وہی بات یہ سگال کی مووی ہے اور لکھی بھی سگال نہیں ہے اس سے اندھا ہوتا ہے کہ صرف سگال ہی نہیں اس کی تمام ٹیم بھی اندھی ہی ہے اور صرف فائرنگ کرتے وقت ہی نہیں ہر وقت وہ اپنی آنکھیں بند ہی رکھتے ہیں اور اگلے دن کیسٹرو جب ایک سیف آ اس میں کچھ پیسے لینے جاتا ہے تو این اسی وقت بغیر کسی وجہ کے سگال بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جبکہ اس سے پہلے سگال کو اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اورکیسٹر فوراں ہی ان پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور سگال ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کر کے اس پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے اس کے بعد سگال اس کا پیچھا کرتا ہے اورکیسٹر اپنا بیگ جو ایک دم سگال میں بدل جاتا ہے کو پیچھے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے چونکہ یہ سگال کی ایک شاہکار مووی ہے اس لئے بیگ سگال بن گیا اور چونکہ یہ کہانی سگال نہیں لکھی ہے اس لئے اسے پہلے ہی پتا تھا کہ اس نے کہاں سے بھاگنا ہے چنانچہ وہ فوراں ہی وہاں پہنچ چکا تھا لیکن اس کے باوجود کیسٹر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا کیونکہ اتنے بڑے وزن کے ساتھ سگال اس قسم کی جمب بلکل نہیں کر سکتا تھا اور اس وقت اس کے پاس ایسے بھی کم تھے کہ وہ وہاں پر ایک ڈبل لے آتا کیونکہ یہ فلم پروڈیوز بھی تو سگال نہیں کی ہے اور سگال کا پارٹنر کیسٹر کی فائرنگ سے مر چکا تھا اس طرح اس فلم میں سگال کے دو پارٹنر مر گئے جن کا سٹوڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس تمام فلم میں سگال کو ایک گولی نے بھی نہیں چھوا اور پارٹنر دو دو مر گئے کیونکہ اگر اس کے پارٹنر زندہ رہنا چاہتے تھے تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی مووی بناتے سگال کی مووی میں کام نہ کرتے اور اس کے بعد کیسٹر دمیٹری کی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے ہی مار دیتا ہے جبکہ دمیٹری اس سے پہلے سگال کے حلاف کام کر رہا تھا اور اپنی بیوی کا انتقام لینے کے لیے دمیٹری فوراں پولیس کے پاس جاتا ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے سگال یہاں بھول گیا کہ دمیٹری کو وہ پہلے ہی گرفتار کر چکے تھے اس لیے وہ پہلے ہی پولیس کے سٹڈی میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ آزادانہ سگال کے پاس آتا ہے یہ مووی ایک عذاب بنتی جا رہی ہے یہاں سگال ایک دفعہ پھر لمبے لمبے ڈائلوگ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی ایکٹنگ کے علاوہ اپنے پولنے کی سکل سے بھی متاثر کر سکے اور دمیٹری جو اپنے کیریئر کی آخری فلم کر رہا ہے وہ کیریئر کو مکمل ہتم کرنے کے لیے سگال کے پاس واپس آ جاتا ہے اور اس فلم میں صرف سگال ہی نہیں بلکہ ہر آدمی کے چہرے کے ایکسپریشنز ایک جیسے ہیں یعنی بلکل سپارٹ اور سب اپنے ایکسپریشنز سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا اس فلم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ صرف اور صرف سگال کی فلم ہے آپ دمیٹری اور سگال مل کر کیسٹل سے بدلہ لینے کے سوچتے ہیں اس کے بعد وہ کیسٹل کے نئے نمبر دو کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیسٹل بھی ہر وقت اپنا نمبر دو تیار رکھتا ہے تاکہ اگر پہلا مر جائے تو دوسرا نمبر دو تیار ہو اور یہ نمبر دو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور سگال اپنے کیریئر کی سب سے ہترناک موف کرتے ہوئے گاری کے سامنے سے آ کر اس کو ٹکر مارتا ہے اور گاری کے بونٹ پر چر جاتا ہے ٹپیکل سگال سنگ اور سگال کے اس طرح جمپ کرنے اور اس کے انتہائی وزن سے گاری کا توازن حراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صرف سگال کا وزن نہیں تھا یہ سگال کی ایکٹنگ ڈائریکشن پروڈکشن اور رائٹنگ سب کا وزن تھا جس نے گاری کو انبیلنس کر دیا اور پھر وہ اس چھوٹے پول سے ٹکرا جاتی ہے اور ٹکرانے سے سگال کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن نمبر دو گاری سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد سگال کا سین یہاں ہتم ہوا اور تبارہ فلم کا پہلا سین نظر آتا ہے جہاں سے فلم سٹارٹ ہوئی تھی اور فوراں ہی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی اپنی سیٹوں پر جمع رہیں کیونکہ اگلے سین میں جو نونسنس ہے وہ آج تک آپ نے کسی بھی فلم میں نہیں دیکھی ہوگی اور یہ نونسنس اس سین سے بھی بڑی ہے جب سگال زمین پر فائر کرتے ہوئے بندے مار رہا ہے اور اس موقع پر کیسٹل جو سی سی ٹی وی کیمرہ سے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اسے پکرنے کے لیے ایجنسی اندر آ چکی ہے وہ فوراں ڈرگ لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے بڑی چول میں نے آج تک نہیں دیکھی تو اسی طرف سے گال بھی آپ پیسے باہر ہے ایمیونیشن کا بجٹ کچھ بھر گیا ہے اس لیے وہ دروازے پر فائر کرنے کی بجائے دروازے کی سائڈوں پر فائر کرتا ہے اور آخر کار وہ دروازے کو ٹانگ مار کے نیچے گرا دیتا ہے لیکن اگر دروازے کو ٹانگ مار کر ہی کھولنا تھا تو یہ کام فائرنگ سے پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن جو ہی اس نے دروازے کو نیچے گرایا تو کیسٹل کہاں ہے تو کیسٹل بھی اندر دروازے کے گرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اس دروازے کے نیچے آگے ششید ہو سکے اور جو ہی دروازہ نیچے گرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اس دروازے میں تو کوئی لوک ہی نہیں اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس دروازے میں لوک نہیں تھا تو سگال نے اسے آرام سے کیوں نہیں کھولا آخر کار سگال اپنے سپیریئر مارشل آرٹ اور عجیب و گریب موف سے چیسٹل کو غائل کر دیتا ہے اور سگال بہت مار کھانے کے بعد ایک دم گن نکال لیتا ہے کیونکہ مار کھانے سے پہلے سگال کو یاد نہیں تھا کہ اس کے پاس گن بھی ہے لیکن اس موقع پر سگال اپنی ایک سپیریئر موف کے ذریعے سگال کو اسی کی گن سے قتل کر دیتا ہے اور ایسا مارشل آرٹ آپ کسی اور مووی میں نہیں دیکھ سکتے اور سگال یہ افسوس دل میں لیے اس فلم میں مر گیا یہ اس فلم میں تو مرا کیریئر بھی مر گیا اس کے بعد سگال اپنے گھر واپس آتا ہے اور کی بورڈ پہ پتا نہیں کیا ٹائپ کرتا ہے یقیناً وہ اس فلم کی سٹوڑی ہی ٹائپ کر رہا تھا کیونکہ اس کی ٹائپنگ تو دیکھیں ذرا اور اگر آپ کا راتہ ابھی بھی اس فلم کو دیکھنے کا ہے تو پھر سردرد کی گولی ساتھ رکھئے گا اور آخر کار یہ فلم ہتم ہو جاتی ہے اور آخری سین میں سگال دمیٹری کے پاس جاتا ہے جو کے لے ہی چیز کھیل رہا ہے اور اس فلم میں کام کرنے پر انتہائی شرمندہ ہے اور سگال جاتے ساتھی اسے چیک میٹ کر دیتا ہے لیکن آخری سین میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چیک میٹ وائٹ کر رہا ہے بلیک لیکن آخر کار یہ سگال کی ہی مووی ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ وہ فلم تھی جسے سگال نے تمام اور بنانے کا حاب دیکھا لیکن ہمارے لیے یہ ایک انتہائی بھیانک حاب ثابت ہوئی